اسلام علیکم ناظرین اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میں موجود ہوں اور سینیٹر مچتاق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر بار بار گرفتار آپ کو کیا جاتا ہے بار بار ریاہ کیا جاتا ہے آپ وہ واحد شخص ہیں پاکستان میں جنہوں نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیے کب تک آواز اٹھاتے رہیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یوں آواز اٹھانے سے پاکستان کی جانب سے کوئی مصبت جواب یا کوئی اس طرح کا اقدام کیا جائے گا بہت شکریہ میں یہاں اسلامباد ہائی کورٹ آیا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر ایڈوکیٹ ریاستہ لی آزاد کا شکریہ ادا کرنے عمران شفیق ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کرنے ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے جس بے جگری اور بہادری سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں میرے اور میرے بتیس ساتھیوں کا کیس لڑا اور دو تین دنوں کے اندر ہمیں اڑیالہ جیل سے نکالا تو یہ ایک غیر معمولی کام تھا جس پہ میں وقلہ برادری کا بلخصوص ایڈوکیٹ ریاستہ لی آزاد ایڈوکیٹ امران شفیق اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کب تک یہ جدیجہت جاری رہو ہمیں شہید یہیہ سنوار نے راستہ دکھا دیا شہید یہیہ سنوار نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا کہ خون کے آخری کترے تک مزاہمت زندگی کے آخری سانس تک مزاہمت اور کوئی چیز نہ ہو تو ایک چڑی اٹھاؤ اور اس چڑی سے طاقتور دشمن کی طرف وار کرو لیکن مزاہمت کو ترک نہیں کرنا ہے یہ اسرائیل نواز حکومت ہیں انہوں نے میرے اوپر دہشتگردی کے مقدمات دائر کر دئیے انہوں نے میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے طالبات بچیوں کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات قائم کر دئیے انہوں نے طلبہ کے اوپر دہشتگردی کے مقدمات قائم کر دئیے اسرائیل مرداباد کے نعرہ لگانا یہ دہشتگردی سمجھتے ہیں آزاد فلسطین مسجد اقصہ غزہ کی بات کرنا یہ دہشتگردی سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ڈرامے کرتے ہیں اے پی سیز کی مشترکہ علامیوں کی پارلیمنٹ کی تقریروں کی اور اب تو ایکس نے ایک اور ڈراما شروع کر دیا فن جمع کرنے کا حالانکہ غزہ اور حماس کے لوگ کہتے ہیں ہمیں فنز اور امداد نہیں چاہیے ہماری زندگیاں بچاؤ زندگیاں ہماری بچاؤ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے سب ہستی سے مٹھائے جا رہا ہے اور تم وہاں کمبل سمیٹ رہے ہو وہاں پہ رضائیہ سمیٹ رہے ہو وہاں پہ آپ آٹا اور دالیں جمع کر رہے ہو تو ریاستوں کا کام یہ نہیں ہے یہ میرے ورہ آپ کا کام ہیں انجیوز کا کام ہے ریاستوں کا کام ہے فوجوں کو متحرک کرنا ریاستوں کا کام ہے آئی سی جے کے اندر جانا ریاستوں کا کام ہے ناکبندی کو تھوڑنا ریاستوں کا کام ہے اس جو دہشتگرد ریاست ہے اس کے سامنے لکیر کینچنا آپ ریاست والا کام تو نہیں کر رہے اور آپ آکے عوام کی طرح فن جمع کرنا آپ نے شروع کر دیا تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جدوجیت جاری رہے گی اصل میں ایشو یہ ہے کہ اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے کے اوپر احتجاج ان کے لئے موت ہوتا ہے اور ہماس نے کال دی ہے ہماس نے کال دی ہے کہ اس پورے جنوسائیڈ کو سرپرستی دے رہا ہے امریکہ امریکی ڈالر امریکی فوجی امریکی اسلحہ امریکی ڈپلومیٹک کور لہٰذا امریکی ایمبیسیز کے اوپر مظاہرے کرو تو ہم نے تو ہماس کے کال پر لبے کہا ہے یہ امریکی ایمبیسی کے سامنے کسی مظاہرے کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں آج میں نے ریاست علی آزاد صاحب کے ساتھ بات کی ہے ان کے ساتھیوں سے مشہور ہاتھی آئے ہم ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ سے تاریخ کا اعلان کریں گے تاجر نکلیں گے طلبہ نکلیں گے پولیٹیکل پارٹیز نکلیں گے علماء نکلیں گے ڈاکٹر نکلیں گے وکلہ نکلیں گے ہم امریکی ایمبیسی کی طرف جائیں گے اکسہ غزہ فلسطین کی آواز امریکی ایمبیسی کی دیواروں کے سائے میں اٹھائیں گے اور یہ انشاءاللہ ہم اس سے باز نہیں آئیں گے خواہ آپ کتنے ہی جہشتگردی کے مقدمات قائم کرو کتنے ہی تشدد کرو کتنے ہی آپ وائلنس کا اور بروٹل فورس کا استعمال کرو ہم پیچھریں ہٹیں گے انشاءاللہ سر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آخر ہماری ایسی کیا مجبوری ہے پاکستان کی امریکہ کے سامنے کہ ہم ان کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے آپ کی اس میں ذاتی رائے کیا ہے بترین غلام ہے یہ حکومت غلام یہ امریکہ کی ناراضگی کا دور دور تک تصور بھی نہیں کر سکتے آپ اندازہ کر لیں سات اکٹوبر کو دوہزار چوبیس کو جب سال پورا ہو گیا تو اس شہباز شریف حکومت میں قومی خزانے سے تمام قومی اخبارات میں آدھے سفے کے اشتہار لگا دیئے پلسطین کے لئے لیکن اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا اس میں اسرائیل کے مضمت نہیں تھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی درپوک حکومت ہے کتنی غلام حکومت ہے غلامی ہے خوف ہے ڈر ہے اور دوسرا ڈالر ہے یہ سعودی ریال کے لئے ترس رہیں یہ امریکہ ڈالر کے لئے ترس رہیں یہ امریکہ کے درہموں کے لئے ترس رہیں اور انہوں نے درہم اور ڈالر اور دینار کے عوض ریال کے عوض اقصہ کے خون کا غزہ اور فلسطین کا سودا کر لیا ہے صرف اس وجہ سے ورنہ یہ ساؤت افریقہ کی پانچ ہزار پوجھ ہے پانچ ہزار اور وہ آئی سی جے میں کڑیں کھل کر کڑیں فلسطین کے لئے کھل کر کڑیں اسرائیل کے خلاف آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کی ساتھ آٹھ لاکھ پوجھ ہے آپ نیوکیر سٹیر ہے آپ کے پاس بین البریازمی میزائل ہیں آپ کے پاس برراک ڈرون ہیں آپ کے پاس افسورہ جیب سیونٹین تھنڈر ہے آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے آپ کیوں نہیں کر رہے اگر انڈیا کا اسلحہ میڈن انڈیا اسلحہ غزہ کے اندر اسرائیل فلسطینوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو کیا فلسطین کے عوام کا پاکستان کے اسلحے پر حق نہیں ہے غلام ہے غلام اور اس کے ساتھ ساتھ در اور خوف ہے ان کے اندر تو سر دوبارہ آپ وغلا کے ساتھ متحد ہو کہ اس احتجاج کا سلسلہ کب سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نومبر کے مہینے کے اندر انشاءاللہ گرینڈ مارچ کریں گے غزہ اور فلسطین کی طرف اس میں وغلا اس میں ڈاکٹر اس میں تاجر اس میں طلبہ اس میں علماء اس میں پولٹیکل پارٹی اس میں خواتین اس میں بچے اس میں سب ہوں گے انشاءاللہ ایک کولیکٹیو گرینڈ کال ہوگی اور ہم غزہ کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہم امریکہ ایمبیسٹی کے طرف جائیں گے خواہ یہ حکومت کتنے ہی ہماری اوپر تشدد کیوں نہ کریں ایک آخری چھوٹا سوال آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی عمران حان کی اگر اس وقت اس موقع پہ اگر عمران حان کی حکومت ہوتی ہے اور سب پوری دنیا نے دنیا میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ یون کے اندر گھڑوں کے بات کرتے ہیں تو کیا وہ فلسطین کیلئے بھی اسی طرح آواز اٹھاتے ہیں اگر ان کی حکومت ہوتی تو دیکھیں جب اس زمانے میں فلسطین کا ایشو اٹھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی نے ڈیپ پاکٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے خلاف انٹی سیمیٹیزم کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا چلا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بات تو کرتے تھے نسبتاً بہتر تو تھے اور اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر پس پردہ قوتوں کا پریشر تھا اسرائیل کیلئے لیکن اس پریشر کو فوریزیسٹ کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گل گزری پلسطین پالیسی اتنی غلام امریکہ نواز پالیسی پلسطین کے بارے میں پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کسی حکومت کی نہیں رہی جو شہباسی ریف کی